سامیہ سے ملے تھے بیٹا جی دادو نہیں جی جی نہیں کیا مطلب بیٹا نہیں دادو وہ وہ مسروف تھی ایسی بھی کیا مسروفیت ہے بیٹا تم نے اپنی ساتھ سے نہیں کہا کہ میں ملے بغیر نہیں جاؤں گا نہیں میں اس کے آفیس گیا تھا تم بھی نا ایسی بونگی حرکت کی ہے اپنے اببہ کی طرح اے اللہ کے بندے بھرے مجمع میں بھی کوئی بات کرتا ہے لوگ کیا سوچیں گے تم اس کی گھر جاتے اور جا کر بات کرتے اب تم اس کی گھر جا کر بات کرو بھائیے صبح صبح آپ اپنے پوتے کو کیا پٹیاں پڑھا رہی ہیں ذرا سکون سے اسے ناشتہ تو کرنے دیں سکون سے ناشتہ بھی ہو جائے گا پہلے تم اسے سکون سے زندگی تو گزارنے دو بس کچھ دن کی بات ہے پھر تو زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا آپ جو چلی جائیں گے واپس بس میرے جانے کی فکر ہے اس کو بڑی بھی کو لگ رہا تھا کہ یہ میرے شہر کو میرے خلاف کر دیں اگر ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ خوبصورت بی بی کسی بالا سے کم نہیں ہو لبنا جلدی آجاؤ برسان بھائی 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 میرے بات تو سلیں بھائی بھائی بھائم موسیقی کل تمہاری طبیعت خراب تھیلا منزور صاحب تمہیں پوچھ رہا ہے آنا تو میں کھیلا چاہتا تھا مگر بریڑا کو پتا چل گیا کہ میں یہاں پر آرہا ہوں تو سامی سے ملنے کی زد پکڑ لی ویسے ہی کہ سامی سے زیادہ سامیہ گھر دیکھنے کیلئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری بچھی ہے نام بھی بہت پیار ہے تو بیٹ کیسی ہے آپ کی کافی بہتر ہے کہاں بہتر ہو بیٹا میری بڑی بیٹی آئے گی نا تو دونوں کو بھیجوں گی ڈاکٹر کے پاس آنٹی اگر آپ کہیں تو میں لیے چلتا ہوں نہیں نہیں آپ کا بہت شکریہ چلی جائیں گی یہ دونوں میں آپ بھی کے ساتھ چلی جاؤں گے آپ سے جو مجھے بول کر رہے ہو آجا چلو ایسا کرتے ہیں ہم اندر جا کے اکچھا سا کےک بناتے ہیں ہم آجا جو چلو آجو موسیقی